موسیقی آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں میں ہوں خوشید عالم مہیڑا سرکشا کو لے کر جاگرکتہ کارکرم آئے دن مہیڑاوں پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں ان ظلموں کی روک کے گھر سے مہیڑاوں میں جاگرکتہ پیدا کی جائے تو یہ اپنی سرکشا کو لے کر سترک ہو جائیں گے اس ادیس سے بینگلور میں مہیڑا پی ایس آئے ادھیکاریوں کی بائیک ریلی کا آئیوجن کیا گیا اس ریلی کا ادھگاٹن بینگلور سٹی پولیس کمیشنر بھاسکر راؤ نے انفیلڈ بائیک چلا کر کی اس ریلی میں بیس مہیڑا پی ایس آئے ادھیکاریوں نے حصہ لیا یہ لوگ بائیک سے چک بللاپور کے نندی بیٹا پہنچیں گے ایسو کرس کی پرتیمہ نیرمان کا ویروت کئی ہندو سنگٹنوں کا آکروش پچھلے دنوں کانگریس نائک ڈکے شوکمار نے اپنی ماتشیتر کانکپور میں ایسو کرس کی پرتیمہ نیرمان کے لیے کپڑ بیٹا میں بھومی پوجا کی اسی دن سے رسس بی جے پی اور ہندو سنگٹنوں نے اس کا ویروت کر رہے ہیں اب اس معاملے کو لے کر کئی ہندو سنگٹنوں نے ریلی کا آیوجن کیا ٹی بی سرکل سے تحصیل دار دفتر تک پہنچ کر ایسو کرس کی پرتیمہ نہ بنانے کا آگرہ کرتے ہوئے نمیدن پتر سوپیں گے جنتہ کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے اس ریلی کے لیے صرف دیڑھ گھنٹے کا سمجھ دیا گیا ہے ہزاروں پولیس موقع پر تائنات ہیں آر ایسس مکھن پرباکر کے نیتروت میں ریلی کا آیوجن کیا گیا بار بار فیل ہونے پر مارسکار چھرانے کی کوشش ویدیارتی پولیس کی گرفت میں بار بار ڈگری اگزام میں فیل ہونے سے پریشان ویدیارتی نے رانی چنمہ انورسٹی دفتر میں گز کر دو سکینر اور قریب تین سو ویدیارتیوں کے مارسکار چھرانے کی کوشش کی گھٹنا بیلگام میں گھٹی ہے کل رات باگل کوٹ جلا جمکنڈی تعلقہ کے تپچی گرام کے بکوم پڑھ رہے ویدیارتی بسپا ہونوار نے یہ ناکام کوشش کی جمکنڈی تعلقہ کے ہونور گورنمنٹ ڈگری کالیج کا یہ ویدیارتی ہے جمعہ کے دن یہ انورسٹی پہنچ کر ہسٹل میں رہا شنیویر کو نتیجہ دیکھنے پر فیل پایا تو انورسٹی ادھیکاریوں سے گالی گلوچ کی اور ریویوار کی رات چوری کی کوشش کرتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں پکڑا گیا پتہ نہیں اس نے انورسٹی دفتر کی چاویاں کیسے کھولی پولیس اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج چکی ہے زمیر آمد خان پولیس حراست میں پچھلے دنوں بلاری کے ایمیلے سوم شکر ریڈی دورہ سمدائی وشیش پر دیئے گئے بیان کا ویروت کرتے ہوئے کانگریس ایمیلے زمیر آمد خان بلاری آ کر ریڈی کے گھر کے سامنے پردرشن کرنے کی چیتاؤنی دی تھی جس کے چلتے ریڈی گھر کے سامنے بھاری پولیس بندوبست کیا گیا ہے پردرشن کے انومتی نہ ملنے کے چلتے بلاری کے سبی چک پوشٹ پر پولیس دورہ بھاری بندوبست کیا گیا تھا اسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زمیر آمد خان اپنے سمرتکوں کے ساتھ بلاری پہنچے تو انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جنتہ نے کانگریس کو گو بیک کر دیا ہے پرلات جوشی آج ہبڑی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیندر سچو پردار جوشی نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ ہم کو گو بیک کہنے والے سن لیں کہ جنتہ نے آپ کو پہلے ہی سے گو بیک کر دیا ہے کانگریس کے پاس کہنے کے لیے کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے سی اے اے اور این آر سی کانون کو لے کہ ویرود جنتہ کو بھڑکا رہے ہیں اٹرا تاریت کو امیشہ ہبلی پہنچ کر ان کانون کو لے کر اٹھے سوالوں کا کھلاسہ کریں گے بی ایم موڈی اور گرہ منتری کے ویرود بولنے کے لیے کانگریس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے منتری منڈل کے وشتار پر پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ سب سی ایم کو پتا ہے وہ جو کہیں گے وہی میری بولی ہوگی سدرامایا کو نصیت دیتے ہوئے اب گھٹیا باتیں کرنا چھوڑ دیں کہا پرلات جوشی نے بینگلورو کے شری گروہ راگویندر بینک دیوالیا کیا ہوگا گرہاکوں کا بڑا سوال بینگلورو کے بسونگوڑی علاقے میں ستیت شری گروہ راگویندر بینک دیوالیا ہو گئی ہے جس کے چلتے گرہاکوں کا روپیہ ملے گا کے نہیں گرہاک پریشان ہو کر اپنی ایف ڈی اور دوسری خاتوں سے روپیہ نکالنے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں بینک کہہ رہی ہے کہ سب گرہاکوں کو اب صرف 35 ہزار روپیے ملیں گے آج شام پھر میٹنگ کی جا رہی ہے جس میں گرہاکوں کے روپیوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا اس دیوالیاپن کا کارن بتایا جا رہا ہے کہ قریب 600 کروڑ کا گرہاکوں کو دیا گیا کرج اصول نہیں ہوا اس بینک میں کئی گرہاک اپنا لاکھوں روپیہ بینک میں جمع کر چکے ہیں کوئی بیٹی کی شادی کے لیے تو کوئی بیٹے کی پڑھائی کے لیے بہت سے بزرگ اپنے پالن پوشن کے لیے بھی یہاں روپیہ جمع کیا ہے جو آج سر پیٹ رہے ہیں اس بینک کی کل چھے برینچ بینگلور میں موجود ہیں اب گرہاکوں کا نقصان کون بھرے گا یہ بڑا سوال پیدا ہوا ہے کانگریس میں چار گھوٹ ہیں ستیش جارکی ہوڑی کانگریس میں ایک نہیں دو نہیں کل چار گھوٹ ہیں اور ہر گھوٹ کی اور سے KPCC ادھیکشستان کے لیے اس پردہ چل رہی ہے آخر جو بھی ورشتوں کا فیصلہ ہوگا اس کو مان لیا جائے گا اور بیلگام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویدائک ستیش جارکی ہوڑی نے کہا کہ سدرامیہ دہلی سے لوٹیں گے تو سب حقیقت کھول جائے گی کیا وہ بھی KPCC ادھیکش کے ریس میں ہیں پوچھے جانے پر کہا کہ کسی نے اس بارے میں راحل گاندیس کو پتر لکھا ہے کہا جارکی ہوڑی نے کرناٹک کیابلنگ ایکسپانسن جلدی کیا جائے گا سی ام ایڈو رپا بائے الیکشن کے بعد نئے ویدائکوں کو خوش خبری دیتے ہوئے آج بینگلور میں سی ایڈو رپا نے کہا کہ اپنے ویدیش دورے کو جانے سے پہلے سنکرانتی کے بعد یعنی نئے مینسٹر بنانے کا گرین سنگنل دیا ہمارا ساتھ دینے والے کو ہم نہیں چھوڑیں گے سب کام چھوڑ کر ہائی کمانڈ سے ملوں گا اگر امیشہ نہیں ملے تو آنے والے دنوں میں سترہ اور اٹرہ جنوری کو کرناٹک دورے پر آنے والے ہیں انہی سے مل کر کیابنیٹ کا ایکسپانشن کیا جائے گا کہا ایڈو رپا نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس